بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہم یہ گروپ تھیوری کو جا ہے وہ ری ویزٹ کر رہے ہیں جس کے اندر بائنری اپریشنز کو ہم انڈر ڈسکشن ہے اور بائنری اپریشنز میں جو کلوئر پراپٹی ہے اس کو ہم ڈسکس کر کے آ چکے ہیں اب یہ ہے کموٹیٹیو پراپٹی کموٹیٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آرڈر کے تبدیل کر دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے a سٹار b is equal to b سٹار ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ جو سٹار ہے وہ کیا ہے وہ کموٹیٹیو ہے اس سیٹ کے اندر سٹار اس سیٹ کے اندر کیا ہے کموٹیٹیو ہے یعنی کہ ترتیب سے چینج کرنے سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اس کی جو پراپٹی ہے وہ ہے associative پراپٹی associative کیا ہوتا ہے کہ بریکٹس کے چینج کرنے سے پرانتیسز کے چینج کرنے سے کوئی فرق نہ پڑے ویلیو کے اوپر تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ associative ہے تو binary operation جو ہے وہ کسی بھی سیٹ کے اوپر associative ہوتا ہے when a star b star c is equal to a star b star c پرانتیسز جو ہے وہ ہم نے different numbers کے اوپر جو ہے وہ impose کیے تو یہ associative پراپٹی ہے یہاں پہ students tables کی بات کی گئی ہے کہ ہم tables کب کنسٹرٹ کرتے ہیں یعنی کہ اگر ہمارے پاس کوئی finite سیٹ ہوگا تو binary operation کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم table کو کنسٹرٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہم numbers کو list کرتے ہیں ٹھیک ہے کس کے اندر across the top as heads of columns at the left side as heads of rows یعنی کہ top کے اوپر جو ہے وہ heads of columns اور یہ ادھر جو ہے وہ heads of rows اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو list کا لیتے ہیں جیسے s ہمارے پاس ایک set ہے کیا ہے s ایک set ہے اور اس کے اندر تین elements ہیں a b c تو a b c ادھر بھی لکھ لیا a b c ادھر بھی لکھ لیا ٹھیک ہے تو اس طرح ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں set بناتے ہیں اس کو آگے جاں table بناتے ہیں اس کو calis table بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر ہم اس star سے جو ہے وہ جو ان کے results ہیں ایک کو a سے multiply کیا تو کیا result آرہا ہے ایک کو b سے multiply کیا کیا result آرہا ہے multiply نہیں star جو بھی ہو یہاں پہ addition subtraction multiplication جو بھی ہوگا اس کے مطابق جاہے وہ results لکھتے جاتے ہیں اب یہ ہے کہ student سے اس کے اندر اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ کیا اس کے elements جو ہیں وہ commutative ہیں یعنی کہ یہ جو set ہے وہ commutative ہے تو ہم اس table سے جاہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اس table سے اس کو جاہے وہ دیکھ سکتے ہیں مثلا اگر ہمارے پاس فرض کریں کہ یہ اس میں یہ جو ہے وہ ہمارے پاس diagonal کے elements ہیں تو اگر diagonal کے about elements symmetric ہوں جیسے یہ دیکھیں اس diagonal کے about یہ element ہے یہ symmetric ہے یہ بی بی یہ symmetric ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ c c اب یہ students ہمارے پاس یہ جب ہم نے اس کو check کیا ٹھیک ہے جب ہم نے کیا کیا ہے اس کو check کیا تو اس صورت میں یہ دیکھیں a کے about a ہے ادھر b کے about جو ہے وہ b ہے لیکن یہاں پہ یہ جو ہے وہ یہ symmetric نہیں ہے یہ بھی elements دیکھیں اب اس میں symmetric نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ commutative نہیں ہے a star b جو ہے وہ c کی اقلار ہے b star a جو ہے وہ a کی اقلار ہے اس کا مطلب star is not commutative تو اگر اس diagonal کے about elements symmetric ہوں تو اس کو ہم کہیں commutative ہے اگر symmetric نہ ہوں تو اس کو ہم کہیں گے یہ commutative نہیں ہے اب student صاحب لوگ نے یہ باتیں یاد رکھنی ہیں یہ والے جو دو points ہیں وہ کیا ہیں کہ اگر ہمیں یہ check کرنا ہو کہ star is star is defined star is defined on the set s یا star is a binary operation on a set s تو پھر ہمیں یہ دو conditions دیکھنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ exactly one element is assigned to each possible ordered pair of the elements of s یعنی کہ ہر ordered pair کو ایک ہی element assign ہو دوسرا یہ ہے کہ جو element assign ہو وہ اسی set کے اندر موجود ہو تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ closed ہے star is closed otherwise star closed نہیں ہے یہاں پھر students example دیکھیں اب اس example میں کیا ہے کہ set of rational numbers a star b اس طرح defined that is equal to a over b star is not everywhere defined on star جو ہے وہ ہر جگہ پہ defined نہیں ہے کیوں کہ جیسے یہ two zero پہ اگر ہمارے پاس ہو تو یہ two over zero جو ہے وہ undefined ہوتا ہے اس لئے star جو ہے اس کے اوپر defined نہیں ہے لیکن اگر ہم جو ہے وہ positive کی صرف بات کریں تو اس کے اوپر یہ defined ہے ٹھیک ہے جی کیوں وہ اس کے اندر zero شامل نہیں ہے اسی طرح جو ہے وہ z positive کا مطلب جو set of integers positive integers ہیں ٹھیک ہے set of positive integers میں اگر ہم یہ دیکھیں تو a star b جب ہم a اور b کو دو integers کو divide کرتے ہیں تو ایک fraction آتی ہے اور fraction z positive کو بلانگ نہیں کرتی اس کا مطلب یہ closed نہیں ہے انڈر star یہ جو ہم نے operation define کیا ہے اس کے انڈر جو ہے یہ closed نہیں ہے تو یہ ہے students close